بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راو عثمان بارکم کلب سے آج آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ تمام دوستوں کو جناب کٹو برٹ صاحب کی موجودگی میں کبوتروں کے حوالے سے کچھ ٹپس دینا ہوں گے موسم کی تبدیلی میں جو آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے اس حوالے سے کافی دوستوں کے ٹیلی فون پر ان کی فرمایشوں پر یہ ٹپس جو ان سے ہیں دینا چاہ رہے تھے تو دوستوں کے بہت وہ کالز آ رہی تھیں اس حوالے سے تو اس موسم چینج ہو رہا ہے ویدر جو ان سے ہے بہت زیادہ دھند والا ہوا ہوا ہے تو ان دنوں میں ان سے ہیں وہ بیماریوں کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے ٹپس دیں گے تمام دوست ان ٹپس سے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گی یہ ٹپس آپ دوستوں کے لیے اسلام علیکم بڑھ صاحب کیا حال چال ٹھیک تھا گیا اسلام علیکم جی راو صاحب کیا حال ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے الحمدللہ تمام دوستوں کو اسلام علیکم جی آج ہم باس کلپ میں آئے ہیں جی راو اسمان بھائی اور ہم آج دوستوں کی فرمایش کے اوپر آپ کو آج بتائیں گے کہ بیماریاں جو ہیں وہ کبوتروں کو کس طرح لاحق ہوتی ہیں ان کی بچاؤ کی تدابیر ان کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کبوتروں کے کیجز کی طرف خاصت وجہ ہونی چاہیے کہ کبوتروں کے کیج بہتر سے بہتر ہونے چاہیے اور دوسری چیز ہے کبوتر کو اچھا دانا دینا چاہیے اور تیسری چیز ہے سب سے پہلی بات جیسے ہم اپنے گھروں میں گرمی اور سردیوں کے موسم میں اپنے گھروں میں اے ٹائٹ کرتے ہیں کھڑکیاں وغیرہوں کو بند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گرمیوں میں ہوادار کھلے گھر جو ہیں وہ زیادہ جس کو کہلیں فائدہ مند سود مند ثابت ہوتے ہیں اور سردیوں میں اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبوتروں کے حوالے سے بھی اور انسانوں کے حوالے سے بھی کہ جیسے ہم اپنی احتیاطی تطابیر کرتے ہیں اچھی جیکٹس وغیرہ لیتے ہیں گرم کپڑے لیتے ہیں اور اپنے گھر کو بلکل اے ٹائٹ کرتے ہیں ان کو سردی سے یا ہوا کی گزر پرخواست سے اس کو بند کرتے ہیں اسی طرح ہم کبوتروں میں بھی اس چیز کو اڈاپ کر رہے ہیں باس کلب میں اور اس کے بارے میں آپ کو بھی لائیو دکھاؤں گا تمام دوستوں کو کہ کیسے ہم نے کبوتروں کے کیر کے لیے اپنے آپ کو ڈاپ پیا ہوئے اپنے آپ کو پریپیر کیا ہوئے سب سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس موسم میں جو زیادہ بیماری آ رہی ہے وہ ہے سالمونیلیا اور پیرا ٹائفائیڈ یہ دو بیماریاں زیادہ آ رہی ہیں اس کے علاوہ تیسی جو بیماری کبوتروں میں زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے پیرا مکسیا ان دنوں میں جو زیادہ آ رہی ہے وہ ہے پیرا ٹائفائیڈ وہ تھنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے کبوتروں کے پنجوں سے تھنڈ شروع ہوتی ہے جو اس کے جسم میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس طرح اپنا کبوتر جو ہے احتیاطی تطابیر بچاؤ کے لیے کچھ ہم نے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے جو ہم اڈاپ کرتے ہیں سردیوں میں وہ آپ کو ابھی ہم لائیو دکھائیں گے میرا خیال ہے اس حوالے سے ہم جونسہ ہے کبوتروں کے کیجز میں ابھی جائیں گے بلکل جی آپ کو کیجز کا سارا سسٹم دکھائیں گے آپ کے سامنے آئے راو صاحب ذرا یہ ہمارا جال کا سسٹم کی یہ ہے جال کا سسٹم ہے یہ ہے جال کا سسٹم ہے یہاں پہ ہم نے بلکل اس کو پرکیر کیا ہوا ہے جہے زمین پہ آپ دکھائیں گے آپ کے راو صاحب یہ دیکھیں جی بلکل یہاں پہ جال ہم نے بچھایا ہوا ہے جو بھی دانہ وغیرہ نیچے گرتا ہے تو وہ کبوتر اٹھا نہیں پاتا اور اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا کبوتر کو ان دنوں میں نمی والا دانہ جو ہے وہ بھی نقصان دے ہوتا ہے پہلے تو اس چیز کے لئے خیال کرنا ہے اور ہم تھوڑا سا ہوت وارٹر استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا گرم پانی استعمال کرتے ہیں اسے کبوتر کے جو کھلیے جائیں جسم میں وہ ذرا جلدی سرات کر جاتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک ہفتے بعد قریبا کبوتروں میں جو ہے وہ جس کو گرم کارا کہتے ہیں وہ ہم کیار کرتے ہیں یہ سردیوں میں کبوتروں کے بچاؤ کی تدابیرز جو انسی ہیں ہم گرم پانی ریگولر استعمال کرتے ہیں ہلکا نیم گرم پانی اور دوسری چیزے ہم استعمال کرتے ہیں کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد دالچینی جو ہے اور اپنا بڑی لہچی ہے سونف ہے پھول گلاب کے ہیں اور گھڑ ہے اجوین ہے اس کا ہمیں کارا تیار کرتے ہیں وہ تمہارے کبوتروں کو ہفتے کے بعد وہ دیتے ہیں ابھی ہم آپ کو دیکھیں کہنا کا مقصد ہے ان کے لئے کافی کبوتروں کے لئے کافی جو ہم کارا وغیرہ کبوتروں کو تیاری کے دوران دیتے ہیں اچھا بڑ سب میں پوچھنا چاہوں گا موسم کی تبدیلی میں کبوتروں کا جو رہن سہن کا طریقہ کارا اس پہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے تاکہ دوستوں کو پتا لگ سکے ماشاءاللہ چالیس کے قریب دوست مارسا جڑے ہوئے ہیں جو میں واج کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا رہن سہن ان کا جو ہم کیا ہوئے ہیں ملکل جی آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا یہ سامنے ذرا آپ ویدر دکھائیں لوگوں کو دوستوں کو یہ اوپر ذرا آپ ویدر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی دھند ہے کافی زیادہ سردی ہے صبح کا ٹائم ہے تو ابھی تک یہ دھند ابھی اتری نہیں ہے اکارا میں اس وقت ہم موجود ہیں بہنس کلاب میں تو اس وجہ سے ہم نے یہ جو طریقے کار جناب راو سب آئیں یہ ہے جی ہمارا جی یہ کیج ہے جی یہ کیج میں ہم نے یہ بقاعدہ طور پہ پلاسٹک سیل پلاسٹک کے ساتھ اس کو کور کیا ہوا ہے پورا سیل کیا ہوا ہے ہوا کا گزرنا ہو جب چھنڈی ہوا کیج میں جاتی ہے تو اسی حساب سے یہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور سردی بہت زیادہ پڑتی ہے یہ دو چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ بیماریاں زیادہ جس کو کہلیں کہ اٹیک کرنی ہیں تو کوشش کرتے ہیں ہم جیسے اپنے آپ کو دفاع کرتے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے یاگرس وغیرہ یا جرسی وغیرہ یا گرم کپڑے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے گھروں کو بھی سیو اینڈ ساوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بھی بہت کر رہے ہیں یہ سردیوں میں کپوٹروں کا رکھ رکھاؤ کا طریقہ کار جو ان سے وہ تمام دوستوں کو بتایا جا رہا ہے امید ہے کہ تمام دوست جو ان سے ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے آجے راو صاحب یہ ذرا لائٹ آن کر دیجئے گا اس کی ہم نے یہ سارا سسٹم یہ سامنے کپوٹر آپ کو دکھائیں گے یہ دلکھیں کیسے فریش کپوٹر بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں پوری ہیٹ ہے باہر بلکل ٹھنڈ ہے اور کمرے میں کپوٹر کتنے فریش ہے ان دنوں میں اتنے فریش کپوٹر آپ کو بالکل نظر نہیں آئے کہ کسی بھی کیج میں کیونکہ ان کی جو ہم نے سیفٹی کی ہوئی ہے کہ رات کے بکت ہے ان کو ہیٹ اور کھول کا پورا خیال کیا جائے ہیں اچھا ہیٹ کے حوالے سے اس کو ٹمپریچر کو جو مینٹین کرنے کے حوالے سے دس مجھے کے بعد وہ ایک پرابلم آجاتی ہے کہ کپوٹر کو سردی زیادہ محصوص ہوتی ہے کیونکہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے اچھا ان کی بڑھ سم میں پوچھنا چاہوں گا ان کی جو تھنڈ ہے سردی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کپوٹروں میں سب سے پہلے جو اس کا جو بیس ہے وہ کیا ہے جو بیسک چیز ہے وہ ہے کپوٹر کے پاؤں اچھا جی یہ کپوٹر کے پاؤں کے اوپر پر نہیں ہوتے وہ وہاں سے سردی وہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ سراد کرتی ہے پوری جسم میں ہو چلی جاتی ہے سیم ٹو دیر جیسے کہ انسان انسان کے اندر انسان کے اندر بھی ایسے سالمنیل ہے آپ دیکھیں گے کہ کپوٹر جب وہ کٹھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے سبل بیٹھے کرنی شروع کر دیتا ہے اس کے بعد پیرا ٹائفائٹ کا بھی ٹیک آجاتا ہے باز کا اچھا یہ پیروں سے تھنڈ جو چڑتی ہے اس سے ہی آگے بیماریاں شروع ہو جاتا اسی سے بیماریاں یہ پہلی جو ابتدا ہے وہ پاؤں ہے پاؤں اس کے پاؤں سے ہی تھنڈ چڑتی ہے اور ایسا ایسا وہ پورے جسم میں سنات کر جاتا ہے برسا میں پوچھنا چاہوں گا ہب ہم کیجز کو ایر ٹائٹ تو کیا ہوئے پھر بھی بعض دفعہ کیجز کے اندر تھنڈ ہوتی ہے اس کو ہم جو ان سے ہے اس تھنڈ کو کس طریقے سے کلکل آپ صحیح کیا رات دس بجے کے بعد نو دس بجے کے بعد جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں یہ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دیواروں کا اندر سے بھی اپنا ہم نے ہیٹن کول کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے دیواروں کو اور اس کے علاوہ ہم نے یہ رکھے میں اپنا ہیٹر یہ الیکٹرک ہیٹر ہے گی اور اس میں آپ نے کوئلے وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا پہلی بات اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلو کیج کے اندر آگ نہیں جلانی زبردست کیج کے اندر آگ جلے گی تو اس سے اکسیجن کی کمی پیش آئے گی اور دھوہا آئے گا دھوہیں سفوکیشن ہو گئی اور بوتر جو آپ کا زیادہ ملکہ سکت رہا ہے یہ ہیٹر ہے بجلی کا ہیٹر ہے اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ لوگ انتے کے لئے آپ استعمال کر لیں تو آپ کا سسٹم سارا ٹھیک چلے گا تو یہ آپ کو دکھایا ہوا سارا سسٹم اسی طرح یہ کبوتر آپ کے سامنے ہیٹر ہے جی جب ان کو ہم باہر نکالیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چلے گا کبوتر جب دھوہ نکلتی ہے تو نکالتے ہیں دکھایا جائے تاکہ آپ کو دکھاتے ہیں جی اصل چیز یہی ہے کہ کبوتر جو ہے وہ بچتا ہے سردی کو کنٹرول کرنے سے جتنا آپ کر لیں گے دپہر پر دوپ نکلے تو کبوتر کو باہر نکالیں بہت زیادہ بردست بار سب بہت زیادہ جب ہی دھوپ نہیں نکلتی ہم کبوتروں کو باہر نکالتے ہیں بہر تھند زیادہ ہوتی ہے ہمارا جو بہتر ہے اور شدید گرمی کے ساتھ جب شدید سردی پڑھتی ہے تو کبوتر جو ہے وہ اس کو اس چیز نہیں کر پتا تو اس وجہ سے زیادہ بیماریوں کو خطرہ ہوتا ہے ہمارے دوستوں کو زیادہ پرابلمز بھی جی ٹھیک ہو گیا ہم میڈیکیشن زیرا پرم کرتے ہیں اور کبوتروں کا جو ہے اکٹیزن کی خوراہ کا اور اس اہدیاتی تدربیر کا ہم زیادہ سسٹم چلاتے ہیں یہ میرا خیال لگ ہے پر باہر میں کھائیں آپ کو دکھاتے ہیں دو چار منٹ کے لیے تاکہ آپ کو پتا چلی کہ کبوتر فریش کتنی ہے جی ہم کس کارنر میں آجیں کارنر میں کارنر یہ دیکھیں کتنے فریش کبوتر نکلیں گے آپ کے سامنے جی یہ مین چیز ہے ہم نے کبوتروں کو سردی سے بچانا ہے بس اصل چیز یہ ہے ہوا سے بچانا ہے سردی سے بچانا ہے موسمی یہ تغیرات اس کی تبدیلیوں سے بچانا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دیکھیں آپ سامنے رو صاحب کبوتر ساری دکھائیں کیسے فریش بیٹھے ہیں زبردست ماشاءاللہ یہ یہ نیکس سیزن کی جو تیار مادی ہیں نیار مادی ہیں جو دو ہزار بیس میں انشاءاللہ پرفارم کریں گی یہ وہ مادی ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ سسٹم بنایا ہوا شیخ صاحب نے یہاں بے یہ جی واقعی ایک یونیورسٹری ہے یہاں سے سیکھنے کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ انسان اڈاپٹ کرے تو آگے جونس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جونس ہے وہ اپنی کبوتر بازی کو بہتر کر سکتے جی آئیں گے نہیں جی بنتی سندو بھائی کیا حال چالیں ٹھیک ٹھا کے ہیں لالا عبد الماجد صاحب والیکم اسلام ابو الفاطمہ والیکم اسلام عبد الرحمن صاحب دیکھ رہے ہیں جی ہمیں عمر چودری صاحب بہت شکریہ جناب محمد عمران خان ما شاء اللہ جی لال حویلی مطرہ دی شکریہ جناب لیں جی ہم نیکسٹ کیج میں یہ بنا ہوا ہے یہ سادہ سبوتر کیسنی کا یہ کیج ہے جال بڑا زبدہ سبنا مجھرا بھئی آدھرا کھولو اس کو کھولو بھی یہ دکھائیں حضر آگے آجیں جی جی یہ سامنے ہے جی کوشش بھوٹروں کو بچانا ہے سردی سے جی جی بلکل اگر ہوا کا گزر ہوگا سردی کا تھن کا گزر ہوگا تو اس میں بھوٹروں کا بیمار ہونے کا خطش ہے کوشش کریں ان کو بچائیں یہ آپ کے سامنے دیکھیں آج جو آج آپ آج آپ کو دکھائیں کہ دیکھیں کیسے حسaint کیسے حسaint یہ کیسے کھول ہے سامنے آپ کے کھولوٹر کتنے فریش پیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح ہم نے کبوتروں کے لئے کبوتروں کے لئے یہ ڈالا ہوا ہے ساتھ ہے اچھا بورا جو امسا ہے یہ ہن جی اور یہ ایک ہیٹر پڑا ہے الیکٹر ہیٹر ہے جی یہ رات کو ہم چلاتے ہیں دو تین گھنٹے کے لئے کوشش کرتے ہیں تاکہ کبوتروں کے پوری ہیٹ مل سکے تاکہ کبوتروں کے جو پورز ہیں وہ کھلے رہیں اور کبوتر جو فریش ہو کے اندرے بیٹھے رہیں ناگه کٹھی ہوکے بیٹھے رہےJ اس اکڑا بیٹھتا ہے اس کی لئے آپ کو جربے کے طور پر ہم اپنی باہر جا کے لئے رات کو ہم نے ایک ایکсپریمنٹ کیا ہے دی اچھا جس میں ہم نے ایک کبوتر کو اپنا کیج کے اندر رکھا ہوا ہا ہے اور دوسرے کبوتر کورف لقت رو زہ čی اور ایکشپریمنٹ قدر کیا ہے چلئی بند کیا ہوا تھا جو اگر بند کیا ہوئا تھا یہ دیکھا ہے سید موسیٰ رضا گلانی بھائی بہت شکریہ بھائی جان یہ تمام دوستوں کے لئے سردی کے لئے ٹیپ پہ کوشش کریں احتیاطی تدابیر کریں تاکہ بیماریوں سے جو ہے وہ میڈکیشن جو ہے اس سے آپ کی بچت ہو سکے اور کبوتر اچھے پرفارم کرتے ہیں جو میڈکیشن سے بچتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے ہیں جی آجو جی یہ اصل چیز ہے کہ ہم نے دیکھنا چاہا تھا لاد ایکسپیڈیمنٹ کیا ہے اسی چیز کا ہم نے ایک کبوتر کو وہ کیج کے اندر رکھا ہوا ہے ایر ٹائٹ کیا ہوا ہے اور دوسرے کبوتر کو ہم نے ویسے کیج میں رکھا ہوا تھا وہ مرزا بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ وہ کس طرح ہم نے اس کو منیز کیا ہے صبح اس کے میں آپ کو سارا سسٹم دکھاؤں گا کیونکہ یہ چیز ہے محسوس کرنے والی چیز ہے اور دیکھنے والی چیز ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ابھی آپ کو جو کبوتر ہم نے رات کو باہر رکھا تھا باہر اس کا کیج کھولا ہوا تھا جی اچھا کیج اوپن تھا اس کا ایک کبوتر کا کیج اوپن تھا جی یہ دکھائیں ذرا یہ ہے جی اپنا اس کا کبوتر کا جو کیج تھا وہ اوپن تھا جی تو دوسرے کبوتر کا جو کھڑکی تھی وہ بند تھی اچھا جی یہ بھی بلکل سیف این سونڈ ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا جی یہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں شکریہ لالا جی بہت مہربانی اس کے در پاؤں دیکھیں آپ یہ بلکل تھنڈے ہوئے ہیں پاؤں یہ آپ محسوس کریں راؤ ساپ اور یہ نیلے ہوئے ہیں اچھا یہ تھنڈ کے اثرات جو ان سے وہ یہاں سے شروع ہو گئے پاؤں سے شروع ہوئے ہیں جی یہ دیکھیں بلکل سر رہا ان کا صرف ہم نے کیج کھولا رکھا تھا یہ آپ کو دکھاتا ہوں میں آج مردہ ادھر ذرا ایک مند کے لئے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کو آجا راؤ سا بیرا اس میں کوئی ہے تمہیں ایسے چھنڈ بار کھول رہا تھا ایسے چاہتا ہوں ایسے چاہتا ہوں اچھا اس سایڈ پہ آئیں گے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ اس کو سسٹم بڑھایا ہوا یہ دیکھیں یہ جالی ہے یہ اوپر اس کو ٹائٹ کہایا ہوا ہے اچھا یہ شیشل گا آکے اس کو بند کیا ہوا ہے ہوا سے اس کو بچانے کے لئے یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے پورا سیوڈ پر کیا ہوا ہے اور یہ اس کو رات اس کا یہ صرف کھڑکی کھلی ہوئی تھی یہ والی اچھا 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 کبوتر کی یہ والی کھڑکی کھلی تھی اس سے یعنی کتنا پان اتنے ہوئے ہیں یہ کبوتر بلکل سردی میں آیا ہوا ہے اور دوسرہ کبوتر بھی آپ کو دکھاتے ہیں مرزا کھولی ہے نزرہ یہ دوسرہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو پاؤں ہیں یہ بلکل گھرم ہے یہ دیکھیں رو سب یہ بلکل گھرم ہے اور وہ کافی ٹھنڈے تھے زمین اسمان کا فرق ہے یہ صرف ایک کھڑکی کھولی ہے کبوتر کیج میں تھا ایک کھڑکی کھلی ہے اور یہ سسٹم سارا آپ کے سامنے ہے جس کے کھڑکی بند تھی اس کے پاؤں گرم ہیں جس کے کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس کے پاؤں بلکل تھنڈے ہیں یہ ہے سسٹم جو ہم نے اپنا ایکسپیرمنٹ کیا ہے کبوتروں کے اوپر آپ کو دکھائیں ہیں تو باقی کوشش کریں رائے خورم ولایت صاحب جناب بہت شکریہ بھائی جان شہزاد سرور صاحب بھائی بہت شکریہ مار عمران صاحب شہزاد سرور صاحب رانا حسن زبیر صاحب علی نواز صاحب بابا گجر صاحب اپنے کبوتروں کو بہت کوشش کریں تھرڈ سے بچائیں یہ مین چیز ہے اس وقت سردی کی لہر بہت شدید شروع ہو چکی ہے کل سے تو یہ مزید بڑھتی جائے گی اب اس میں کہلیں کہ آپ کو ہمارے اسے پسند یہ آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ سسٹم میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہ شدید سردی اب آ رہی ہے اور جو ریگولر دو تین چار ماہ دو تین ماہ یہ رہے گی اور یہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اور سپیشلی دوستوں کے لیے ہم نے یہ اڈاپ کیا ہے یہ بتایا ہے دوستوں کو کہ راو صاحب ہمارے ساتھ تھے آج اور تمام دوستوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے یہ کوئی نہ کوئی ویڈیو موسم کے تغییرات ہے اس کی تبدیلی کے حساب سے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اللہ اللہ بہت شکریہ تمام دوستوں کا دیکھنے کا سننے کا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ مزید دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچیں اور کمنٹ بھی کریں تاکہ مزید دوستوں تک پہنچیں دوستوں کی رہنمائی ہو سکے دوستوں کو پتا چال سکے آہ اندھا آنے والے سیزن میں سیزن میں خبوتروں کو بچا سکیں بہت شکریہ تمام دوستوں کا اسلام علیکم اللہ حافظ جی بہت شکریہ